آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں بھارت کی انگلینڈ کے ہاتھوں شکست پر سابق لیکس پینر مشتاق احمد کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے موزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے اس ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو کالا کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے مل سکے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے 49 سالہ سابق لیکس پینر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کے میچ سے قبل ہی ویسٹ انڈین کپتان جیسن ہولڈر اور کرس گیل نے مجھ سے کہا تھا کہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے واضح رہے کہ کچھ دن قبل انگلیش آل راؤنڈر بین سٹوکس نے اپنی نئی کتاب آن فائر میں بھارتی کرکٹ ٹیم کو بے نکاب کر دیا تھا بین سٹوکس نے اپنی کتاب میں تہل کا خیز انکشافات کیے تھے انگلیش آل راؤنڈر نے کہا تھا کہ مہندر سنگھ دھونی کی ساری توجہ سنگل لینے پر رہی اور وہ بڑی ہٹ مار کر میچ کا پانسہ پلٹ سکتے تھے میچ ہار کر بھارت نے جان بوجھ کر پاکستان کو نقصان پہنچایا واضح رہے کہ 338 رنز کے حدف کے تاکو میں بھارتی ٹیم پانچ وکٹوں کے نقصان پر صرف 306 رنز بنا سکی